تیفی پیڈیا کے معزز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم معزز دوستو دشمنان پاکستان اس عرض پاک کو ختم کرنے کے لیے پورے زور و شور سے امڑ آیا ہے ناظرین اکرام ایک طرف بھارت پاکستان کے خلاف وارٹر وار شروع کر چکا ہے جو اگلے پانچ سال میں تکمیل کو پہنچ جائے گی اس کے بعد پاکستان کو پانی کی ایک ایک پونت کو ترسنا ہوگا بھارت پاکستان کو اندرونی طور پر اپنے ہی مسائل میں الجانے میں مصروف ہے تاکہ پاکستانیوں کی توجہ اصل مسئلے کی طرف نہ جائے اور بھارت وہ حدف حاصل کر لے جس سے بھارت پاکستان کو بلیک میل کر سکے اس کے لیے بھارت نے کشن گنگا ڈیم کا افتتاح کر کے پاکستان کی ایک شہرک پر ہاتھ رکھ دیا ہے قابل تشویش بات یہ ہے اگلے پانچ سال میں بھارت پاکستان کے پانیوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا اور پاکستان پانی کی بھوند بھوند کو ترسے گا بھارت نے پاکستان کو اپنے ہی مسائل میں الجانے کے لیے پاکستانی میڈیا ہاؤسز اور پاکستان کے غدار سیاستدانوں کو باری رکم پہنچا دی ہے جس کا ذکر بھارت کے نیوز ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ پر بیٹھ کر بھارت کے ایک سیاستدان نے کیا جس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے موسیقی موسیقی پاکستان کے میڈیا ہاؤسز جن کے لیے کالا باغ ڈیم یا مزید ڈیم بننا کوئی ایشو نہیں جبکہ رہیام خان کی کتاب آنا یہ قومی ایشو ہے پورا پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا ڈیموں کے حق میں ایک ابرتی ہوئی تحریک کو چھوڑ کر رہیام خان کی کتاب کی طرف لپک پڑا پاکستانی میڈیا قومی ایشو پر بات کیوں کرے دشمن سے پیسہ جو پکڑتا ہے پاکستانی میڈیا کو ان فضولیات پر بھونکنے کے لیے تو پیسہ دیا جاتا ہے اور رہیام خان جیسے معمولی میاں بیوی والے لڑائی جگڑے کو ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے رہیام خان کی کتاب نہ ہوئی کوئی کالا باغ ڈیم ہو گیا دراصل بھارت دوزار اٹھارہ کے بعد نواز شریف کو حکومت میں دیکھنا چاہتا ہے تاکہ بھارت کو مزید پانچ سال مل جائے اور ادھر ایک طرف پاکستانی عوام پانی کو ترس رہے ہوں اور دوسری طرف انڈیا پاکستانیوں پر اپنے ٹینک چڑھا دوڑے گا ناظرین اکرام بھارت ہمارے بازو آزما چکا ہے ہماری ایمان کی طاقت اور وطن سے محبت نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ جنگ کا کوئی اور طریقہ آزمائے ناظرین اکرام بھارت پاکستان کی جگرافیائی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہے وہ جانتا ہے جس لوکیشن پر پاکستان موجود ہے ایسی لوکیشن پر دنیا کا کوئی دوسرا ملک موجود نہیں لہٰذا اگر پاکستان کا بروقت سدے باب نہ کیا گیا تو پاکستان دنیا کے لیے سپر پاور بن کر بھارت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے لہٰذا ان کے پاس اور تو آپشن نہیں رہی سبھی آپشنز فیل ہو گئے جیسے منظور پشتین تحریک نواز شریف کی پاک فوج مخالف تحریک وغیرہ لہٰذا اب رہیم خان کی کتاب کے چکر میں پورے میڈیا کو لگا دیا گیا ہے تاکہ سیاسی حریب کو ہرائے جا سکے اور بھارت نواز حکومت کو لائے جا سکے جو کہ بھارت کے مضموم مقاصد کی تکمیل میں اگلے پانچ سال معاون ثابت ہوں ناظرین اکرام ذرا سوچئے کہ آپ نے کبھی بھارتی سیاستدانوں یا اینکرز کو پاکستانی میڈیا چینل پر بیٹھ کر یہ کہتے سنا ہے کہ بیچے پی پارٹی اچھی ہے پاکستانی میڈیا چینل کے اینکرز نے بھارتی سیاسی شخصیات یا سیاسی پارٹیز کے بارے میں کسی بھارتی سیاستدان کا انٹرویو کیا ہے اگر نہیں تو پھر بھارتی چینلز والے کون ہوتے ہیں جو رہام خان کا انٹرویو لے اور عمران خان کے بارے میں رائے پوچھیں کہ وہ اچھا ہے یہ پورا وہ بھارت کے لیے کیسا ہوگا اور وہ بھی لندن میں بھارتی ہوتل میں بیٹھ کر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی پاکستان کی سیاست میں کس طرح دخل دے رہے ہیں اور پاکستان کو اتباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف ملالا کو ہمدردی کارڈ کے دہت لانچ کیا گیا مگر دشمن اس پلان میں نقام ہوئے اور اب رہام خان کو ہمدردی کارڈ کے دہت پاکستانی سیاست پر اس انداز ہونے کے لیے ملک دشمن چینلز اس کا انٹرویو کر رہے ہیں جن میں قابل ذکر سی این این اور اے این آئی شامل ہیں رہام خان کو حسین حکانی کے ساتھ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے جس کے بارے میں عوام جانتی ہے کہ وہ غدار وطن ہے اور سی ای اے کا ایجنٹ ہے ناظرین اکرام ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں ایسے ہکمرانوں کو چونے جو پاکستان کے قومی مسائل کے بارے میں سنجیدہ ہوں اپنی سیاسی پسند نہ پسند کو سائٹ پر رکھ کر بھول جائیں کی میوالے نان کو مت سوچیں کہ اگر ہماری گلی یا نالی پکی نہ ہوئی تو کیا ہوگا قومی مسائل کے بارے میں سوچیں اور قومی مسئلہ ڈیموں کی تامی ہے ورلڈ ریپورٹ کے مطابق پاکستان اگلے پانچ سال بعد خوشکسالی کا شکار ہو جائے گا برائے مہربانی اپنے گھر سے باہر نکل کر سوچیں ان حکمرانوں کو کیا ہے خدانک واسطہ اگر عرض پاک پر برا وقت آ جائے تو یہ حکمران باہر بھاگنے میں دیر نہیں کریں گے سیاستانوں نے تو اپنی بیویاں جائے دادیں اور اولادیں باہر رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کو پاکستان سے کیا گرز گرز تو ہم جیسے پاکستانیوں کو ہے جن کا رہنا سہنا جائے دادیں اور اولادیں اس ملک میں ہیں برائے مہربانی سوچل میڈیا پر ڈیموں کے حق میں آواز بلند کریں آج کل سوچل میڈیا ہی وہ واحد سریعہ ہے جس سے آپ اپنی آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچا سکتے ہیں اگر ہم لوگ بائیکارٹ مری کیمپین کو کامیاب کر سکتے ہیں تو کالا باغ ڈیم بھی مکمل ہو کر رہے گا ہمیں اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری غوثہ افضائی کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے اور اپنے گھرواڑوں کا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے شکریہ